صبح اٹھتا ہے تو دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے کہ بارڈی گائب ہے تب ہی ایک کسٹمر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جو میٹ بیچا تھا وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس لئے وہ اسے واپس لینے آئی ہے بل یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوفی نے پورک سمجھ کر اس لاش کے میٹ کو بیچ ڈالا ہے ویسن کسٹمر کو کہتا ہے کہ وہ دوسرا میٹ لے لے کیونکہ اویسلی وہ بتا تو نہیں سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ گوشت بیچنا پڑتا ہے وہ اسی لاش کا ہے لیکن اس کی وائف کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ الٹا کہتی ہے کہ انہیں اپسی انسان کا ہی گوشت بیچنا چاہیے اور یہی سے وہ اپنا گھٹیا کام شروع کرتے ہیں وہ ویگنز کا مرڈر کرتے ہیں کیونکہ ان کا بلٹ پیور ہوتا ہے اور اسے بیچنے لگتے ہیں لیکن انسان کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو زیادہ دیر اپنے جرم سے نہیں بچ سکتا ہے وہ اپنے فرینڈز کے لیے وہی میٹ لے کر جاتے ہیں انہیں بھی گوشت بہت اچھا لگتا ہے ابھی اس کے فرینڈ کو گوشت میں ایک پیس میکر ملتا ہے جس سے اس کے فرینڈ کی وائف کو شک ہوتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے دوسری طرف ویگنز کے گائب ہونے کی خبر تیزی سے فیلنے لگتی ہے مووی ختم ہوتی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ کپل نے ٹوٹل تیز مرڈر کیے ہیں اور اس کے پیشے کپل کے بیسٹ فرینڈ مارک اور سٹیفنی ہیں جنہوں نے ریپورٹ کیا تھا اور دونوں کو موت کے سزا سنائی جاتی ہے تینکیو سو مچ فر ورشن اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب